مرتبہ پر جاؤ گا اور تمہارے لیے کافی کچھ کمائی کر لاؤ گا چنہ نچہ جب دوسرا دن ہوا تو اب جنگل کی طرف نکل گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیا جب شام ہوئی تو گھر آئے بیوی نے اب سے مزدوری طلب کی تو فرمایا کہ میں نے آج جس کی مزدوری کی ہے اس نے معافظہ نقد نہیں ادا کیا لیکن تم بلکل فکر نہ کرو میں کل لے آؤں گا جس کی میں نے مزدوری کی ہے وہ ایسا سخی مالک ہے کہ بغیر مزدوری مانگے بھی دے دیا کرتا ہے چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو حضرت حبیب اجمی پھر جنگل میں جا کر سار دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے رات کو جب گھر واپس آئے تو بیوی نے مزدوری کا تقاضہ کیا اپنے ارشاد فرمایا تم فکر نہ کرو میں اس سین اکیت مزدوری لے لوں گا کیوں کہ مجھے ہر روز اس سے مزدوری طلب کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اب میں دس دنوں کے بعد اس سے مزدوری طلب کرو گا اب کی بیوی نے یہ جواب سن کر خاموشی اکتیار کر لی اور بڑی تنگی کے ساتھ دس دن گزارے جب دسوہ دن بھی گزر گیا اور حضرت حبیب اجمی اپنے گھر کی طرف واپس چلے جا رہے تھے دل میں سخت شرمندگی اور بے چینی محسوس کر رہے تھے سوچ رہے تھے کہ آج دس دن گزر گئے ہیں میں نے تو اپنی بیوی سے وضع کیا تھا کہ دس دنوں کے بعد مزدوری لے کر ضرور آؤں گا مگر آج پھر حسب سابق خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ رہا ہوں حضرت حبیب اجمی ہی سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے کہ ادھر اللہ تعالی نے ایک شخص کو حضرت حبیب اجمی کے گھر بھیجا جس نے ایک بوری آٹا اور ایک بھنی ہوئی بکری حضرت حبیب اجمی کی بیوی کو دے دی اس شخص کے جاتے ہی ایک دوسرا شخص آیا اس نے شہد اور گھی کا ایک مشکیزہ دے دیا پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی ہزار دینار کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ اب کے شوہر جس کے ہاں مزدوری کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس نے بھیجی ہیں اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اب اب حبیب کو کہہ دیں کہ اگر وہ اور زیادہ محنت سے کام کرے گا تو اس کو مزدوری بھی زیادہ ملے گی رات کا وقت تھا حضرت حبیب اجمی شرمندگی کے عالم میں خالی ہاتھ اپنے گھر کے دروازے پر آئے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کے ساتھ کیا بہانہ کرمیں اور اسے کیا جواب دیں جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر سے انتہائی لذیذ شتم کے کھانے کی خوشبو آئی اب کے بات کرنے سے پہلے ہی اب کی بیوی خوشی اور مسررت کا اظہار کرتے ہوئے اب کے سامنے آئی اور کہا کہ اب جس کے پاس کام کرتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ سخی ہے اس نے ہی یہ سب چیزیں اور اس قدر رقم بھیجی ہیں اور یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اور محنت سے کام کرو گے تو اس سے بے بہت زیادہ مزدوری ملے گی حضرت حبیب اجمی نے جب میر سنا تو دل پر رقت تاری ہوگی اور اللہ تعالی کی عبادت